ایلو تو خوش ہو آپ لوگ ایک اگر آپ لوگ ساڑی ہوں گے بہت زیادہ خوش ہو گئے ملکہ ایٹم بوم پھوڑ دو ایٹم بوم نہیں پہنڈ پھوڑ دو پڑ کر کوئی پھوڑ دو زبردست خوش ہو کیونکہ جو طالبان ہیں انہوں نے منی ایونیورسٹی ایڈکیشن بند گڑھ دیا اور آپ لوگ یہ چاہتے تھے جو ان کے سپورٹرز ہیں آب ایٹم بند گڑھ دیا بند گڑھ دیا تو ان لوگوں نے کر دی ہے کیونکہ آپ لوگ ان کے رول آنے پر بھی بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یار دیکھو ان کا رول آ گیا اب تالبان آ گئے ہیں افغانستان میں تو پتہ نہیں نقشہ ہی چیزیں ہو جائے گا وہ والا افغانستان ہی رہے گا وہ سوپر پاور بن جائے گا دنیا کی اور جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہ سوپر پاور بن جائیں گے بس اب سوپر پاور جو بھی ہیں وہ ہم بننے والے ہیں وہ صرف افغانستان بننے والا ہے اور اس کے جو چاچا جی ہیں پاکستان وہ بننے والا سوپر پاور باقی تو کسی کو کوئی حق کی نہیں ہے باقی سارے ختم ہو جائیں گے بس وہ آ گئے نا تو آ گئے نا کیا کیا انہوں نے ان کا زور صرف عورتوں پر چلتا ہے ان کا زور صرف عورتوں پر چلتا ہے صرف فیمیز پر چلتا ہے ان کو بہن کر دو ان کی ایجوگیشن بہن کر دو ان کے کتنے بھی ہیں بہن کر دو وائٹ پلیسز بہن کر دو ان کا یہ بہن کر دو ان کا وہ بہن کر دو ان کی ڈریسنگ کو بہن کر دو ان کے جینے کو بہن کر دو ان کے سانس لینے کو بہن کر دو سب چیزوں کو ان کو بین کر دو ان کو حق کی نہیں ہے ان کا زور بس یہی پر چلتا ہے اس کے علاوہ ان کا زور کہیں نہیں چلتا ہے نہیں ہے ان کی اوقات اس سے آگے ان کی تھنکی جو ہے نا صرف وہ منز میں فسی ہوئی ہے صرف عورتوں میں فسی ہوئی کہ عورتوں کی ٹانگوں میں کیا ہے عورتوں کے چھاتی پر کیا ہے وہاں پر کیا ہے وہاں پر کیا ہے ان کو یہ نہیں کرنا چاہی ان کو وہ نہیں کرنا چاہی ان کے آگے ان کا کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ان سے آگے ان کا اور وہ کچھ ہونے والا ہے اور وہ سپورٹس جو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو اب تھائلوان آگئے ہیں اب ہم سپر پاور بننے والے افغانستان سپر پاور بننے والا ہے commenکہ سے بپاست کر سوپی tout وہ سپر پاور بن جائے گا اور جو سکر صاف stagger sido پاکستان 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 کو ایکسڈ ریلیئی گا ایشنل سپ Lil Gerول تو بن گئے ہو بن گئے ہو سپر پاور افغانستان بھی سپر پاور بن گیا ہے آپ لوگ بھی سپر بہت بن گئے ہو وہاں پر بچیاں پر اس وقت کھانے کے لئے چھوٹی بچیاں ہ強ابت اور وہ ان کے لئے اندبین آپ ہیں وہ ان کے لئے ٹھیک ہے اور grabشان کو بہت ہے پاکستان بن گیا ہے ہورو چول گیا به انفلیشن مہاری کیا گئے میں کھلا چل گیا تو یہی موکات تھی جس موکات پہ تمہوں یہی کر سکتے تم presum اس کے آگے کچھ نہیں ہے کھر ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلی اس کے کونکöst چینل کو کپوجی رسول کریں مجھا نے کہا اٹھا کے مار سمسکرائب کر تانے سے اناج کے مار مدد پتھر اٹھا کے مار دنچے اٹھا کے مار دنیا نفس اجھے اٹھا کے کونک videos کچھ بد من رضا نفس اٹھا کے دنیا اوreten آقت بطنوں کی رسول کرتے پاکھلو دامار کرتے ہو اسے فرمین مگو روب colaborہ أناں کٹچamas Paqigent بہتانے الوجود اسلامی جمہوریہ afغانستان اس نے ابھی کیا ایکٹ کیا ہے انڈر دی رول آف طالبان انہوں نے یہ جاری کر دیا فرمان اپنا شاہی فرمان جاری کر دیا ہے کہ جو وومنز ہیں وہ یونیورسٹی کی ایڈوکیشن حاصل نہیں کر سکتی ان کے لیے پروپر بہن ہے بہن ان کے لیے اور مہرس کے لیے اوپن ہے صرف وومنز کے لیے بہن ہے یہ طالبان کا رول امین اب شروع ہو گیا انہوں کا شاہی فرمان تو یار پوچھنا یہ تھا میں نے کیا وومن کو یا عورت کو سانس لینے کا حق ہے وہ بھی بہن کرنا ہے یا ان کو جینے کا حق ہے یا وہ بھی بہن کرنا ہے یا ان کو اس دنیا میں آنے کا حق ہے یا اس کو بھی بہن کر رہے ہو کیا بہن کر رہے ہوگی یا اس کو سب بہن کرنے والے ہو پھر یہ بھی بہن کر دو کہ میری بیٹی بھی نہ ہو تو اس کو بھی بہن کر دو بہن ہی کرنا ہے ساری چیزوں کو بہن کر دو سانس لینے کو بہن کر دو ان کا دنیا میں آنے کو بہن کر دو ان کے پیتا ہونے کو بین کر دو سب چیزوں کو بین کر دو یہی کہاتے ہیں یہی کہ سکتے ہو اس کے علاوہ تم لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بندے جو بڑا کہتے ہیں کہ یار جی وہ دیکھو افغانستان میں رول آ گیا ہے امریکہ کو ان لوگوں نے بغا دیا ہے اتنی جنگ لڑی ہے یہ وہ بھئی وہ خود گئے ہیں امریکہ خود گیا ہے یہ پاکستان افغانستان چھوڑ کے امریکہ خود گیا ہے کیونکہ ان کی پریورٹی نہیں تھی یہ جب تک امریکنز افغانستان میں رہے ہیں کوئی بھی تالبان کا رول آیا ہے کئی بھی کسی بھی آریا میں نہیں ہے جس جس جگہ امریکن بورٹس پڑے ہیں وہاں پر کون سے رول تھا امریکنز رول تھا وہاں پر کون سے تالبان چل رہے تھے نہیں چل رہے تھے نا تو یہی سین ہے بیٹا وہ کوئی جنگ نہیں جیتے ہیں وہ خود فیڈ اپ ہو کے یہاں سے چلے گیا تھے ان کی پریورٹی ادھر آگئی ہے یہ چائنہ پر آگئی ہے وہ سی پر آگئی کہ اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے ان کا ادھر سے جتنے بھی ان کے ڈارگرز تھے ان لوگوں نے اچھیف کر لیا ان لوگوں نے اسامہ کمارنا تھا مار دیا ان لوگوں نے جتنا بھی ڈارگرز چیف کرنے تھے اپنے انہوں نے کر لیئے پیٹرل جو بھی مننفلز وغیرہ جو بھی یا ان کے جو بھی ڈارگرز تھے ان لوگوں نے چیف کر لیا وہ سب کو پتہ ان کی کیا ٹارگرز تھے اب جب ان کی پریورٹی ختم ہوگی افغانستان تو وہ یہاں سے چڑے گئے تو پھر یہ ایک 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 میں دے رہا ہوں کوئی چیز ہے کوئی آئے گھر آئے اس کو گھر سے نکال دے باہر اور وہ ادھر آ کے بیٹھ جائے اور دن جب وہ گھر سے فیٹ اپ ہو جائے کہہ گا ٹھیک ہے میں نے اس کا واشنوم بھی یوز کر لیا ہے میں نے اس کا بیٹھ بھی یوز کر لیا ہے تو چلتے ہیں یا رب کہیں اور جا کے چیز دیکھتے ہیں تو وہ ادھر چلے جائے اور پیچھے سے جس کا گھر تھا وہ آ کے اندر بیٹھ چاہے اور وہ نعرہ لگانا شروع کر دے کہ ییس ہم جیت گئے ہم جیت گئے اب میں نہیں جیتی ہو تم لوگ گانڈو نہیں جیتی ہو وہ خود چلے گئے جگہ تمہارے لئے چھوڑ کے یہ کو آتے ان کی ان کے سپورٹرز جو بڑا سوپر پاور سوپر پاور افغانستان سوپر پاور اسلامی کلچر سوپر پاور کر رہے تھے یہ سوپر پاور دو ہوت کی روٹی نہیں طرف پوری ہوتی اور پاکستان میں بھی یہ کوئی دور نہیں ہے جب یہ سارا سینہ ہونے والا ہے عجیب جاہل قوم تو انہوں نے پہلے سب سے پہلے سٹیپ بے سٹیپ کیا جب وہ ٹونٹی ٹونٹی ون میں تالبان کا رول سٹارٹ ہو گیا تالبان اب آگئے ٹھیک ہے جس آگئے ہیں پاور میں آگئے ہیں اور امریکہ لیو کر کے چلا گیا میں نے کہا چلا گیا سب چیزیں چھوڑ کے تو سب سے پہلے ان لوگوں نے کیا کہ جو وومن ایڈوکیشن ہے اس کو پروپر بین کر دی اس کو بین کر دی اس کو بین کر دی کہ ٹھیک ہے جیار اب آپ اپنا یہ ایڈوکیشن بھی آسل نہیں کرو گے آپ اسکول بھی نہیں جاؤ گے پلے کلاس بھی نہیں اٹینڈ کرو گے کیونکہ تالبان جو اتنے بھی شدادے ہیں انہوں نے بین کر دیا کہ جو چھوٹی بچی ہیں وہ کیا کر لیں گی چھوٹی بچی ہیں کیا ان کو لائف جینے کا حق نہیں ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آگے کیا لائف ہوتی کیس طرح سکین ہوتا ہے ان کو بھی بین کر دیا ایڈوکیشن سے کہ آپ سکول نہیں جاؤ گی آپ جب اتنی سی ہو جائے گی یا تو آپ کو سیل کر دیا جائے گا کسی پچاس سال کے بھڑے کے ساتھ یا آپ کی کسی چاچے کے ساتھ شادی کر دی جائے گی آپ کا یہی فیوچر ہے نہیں تو برطن دو یہ کام کرو وہ کام کرو ایڈوکیشن نہیں آپ کیلئے آپ کی بنی ہی نہیں ہوئی آپ بس ہمارے سلیو بنے ہو تو سب سے پہلے ان کو بین کر دیا جئی پریمری ایڈوکیشن کو پھر ان نے بین کر دیا جئی ورک پلیس پر کوئی بھی عورت نہیں جائے گی جتنے بھی کام ہوگی وہ سارے بین کریں گے وہاں پرارتوں کا کوئی رول نہیں ہونے والا ہے کوئی رول نہیں ہوگا نہ وہ کوئی جا کر جاپ کریں گی نہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی بس وہ بین کر دیا سٹیپ پہ سٹیپ چلتے ہیں سب چیزیں بہن کر رہے ہیں پرائمری ایڈوکیشن ورک پلیس ان کی بہن کر دیں کہ آپ یہ جاپ بھی نہیں کرو گے آپ بینکنگ جاپ نہیں کرو گے آپ ٹیچنگ جاپ نہیں کرو گے آپ ادھر نہیں جاؤ گے آپ ادھر نہیں جاؤ گے جہاں پر آدمی ہو گا وہاں پر آپ کا فوٹ سٹیپ نہیں پڑنا جائے ورنہ جو آدمی ہے وہ شراپت ہو جائے گا اور اس پر اوپر پتہ نہیں کون سے کچھ جن حملے کر دیں گے یا پتہ نہیں کون سا شیطان تاری ہو جائے گا اس کے اوپر شیطان صرف مردوں پہ یاد ہے واقعی کسی چیز پہ نہیں یادتا تو وہ آ جائے گا وہ بین کر دیا یا ورک پلیس پر بھی نہیں جا سکتے دھن ان لوگوں کا نیکس ٹیپ تھا کہ اب کیا کریں اب بین کیا کریں اب عورتوں کا کیا بین کریں انسانس لینا بین کریں دنیا میں آنا بین کریں اگر دنیا میں آنا بین کر دیتے تو بھی ان کی سیکس لیفز کون سا ہوتی اور پھر ان کو کھانا کون پکا کے دیتا اور پھر ان کی جتنی بھی سلیوری ہے وہ کون پوری کرتی اور وہ کس طرح ان کو سیل کرتے کوئی دو لاکھ میں کوئی تین لاکھ میں کس طرح سیل کرتے تو ان کو سیل کرنے کے لیے عورتیں تو چاہیئیں تھیں تو انہوں نے یہ بین نہیں کیا کہ ہم عورتوں کو اسمار سے اترنا بند کر دیں بین کر دیں تو انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے اور ہم یونیورسٹی ایڈوکیشن بہن کرتے تھے ان کی یہ تھوڑا سا سٹیپ رہ گیا یہ تھوڑی سا کورنر میں جگہ رہ گیا وومنز کے لئے جو پچھلے دور میں کسی بھی طرح پڑھ کے تھوڑا سا میٹر کر کے انٹر کر کے آگے آگئی ہیں اسکول لیول کے ایڈوکیشن کملیٹ کر کے آگے آگئی ہیں تو ان کو کیوں نہ ہم یونیورسٹی سے بہن کر دیں پہلے تو ان لوگوں نے کوئی ایڈوکیشن بہن کیا یونیورسٹی میں کہ ٹھیک ہے جی مرد اور عورت فیمل اور میل ایک یونیورسٹی میں کلاس میں نہیں بیٹھیں گے درمیان میں یوں کر کے کراس لگا دیئے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جب وہ کٹھے بیٹھیں گے تو وہ پڑھیں گے اور وہ لڑکا اس کو دیکھتا رہے گا تو وہ پڑھ نہیں پائے گا لڑکا کیوں دیکھ رہا ہے اس کو لڑکی کو اپنا پڑھنا ہے وہ اپنا پڑھے آ کر دنیا میں کتنی یونیورسٹی ہیں جہاں پر لڑکا سرپ پڑھ نہیں رہا ہوتا بس یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کلاس چل رہی ہوتی اس کو پتہ بھی نہیں یہ کلاس پر کیا جائے رہا ہوتا ہے ایسا کوئی سیئر نہیں ہوتا ہے اور میڈیکل یونیورسٹیز انجیسرنگ یونیورسٹیز آئیٹی یونیورسٹیز فینانس کی ایکاؤنٹ کی یونیورسٹیز وہ ساری اس طرح چل رہی ہوتی ہیں کہ ہاں پر وہ سارے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں چاہے لڑکا یا لڑکی ہے وہ کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں باٹ ان کو پتہ نہیں کون سا کون سی دشمنی ہے عورتوں کے ساتھ ان کو کہا جی نہیں جی کوئی ایڈیوکیشن بھی نہیں چلے گی وہ بھی لڑکیوں کا قصور ہے لڑکوں کا قصور نہیں ہے بس لڑکے یوں کر کے نہ دیکھ لڑکیوں کو لڑکیوں کا قصور ہے وہ بھی کیونکہ لڑکیوں اور شیطان ایک ہی ہیں عورت اور شیطان ایک ہی ہیں بس یہ ہی ہیں کوئی دین کے دلے ہوئے بڑے اچھے بندے بڑے اچھے لوگ تو یہ بہن کر دیا اب پھر انہوں نے کہا یارم کیوں نہ اس کی یونیورسٹی بھی بہن کر دیتے ہیں یہ یونیورسٹی کیوں ہا رہی ہے ان کو یونیورسٹی سے بہن کر دیتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ جو سپیس ہے لڑکوں کے لیے کھولی کر دیتے ہیں کہ ایک ادھر بیٹھے گا ایک ادھر بیٹھے گا اور چاہے تو یوں کر کے لیٹ جائے گا ٹانگیں اٹھاں کے نا یوں کر کے لیٹ جائے گا پتہ نہیں گانڑ پروائے گا سانا یا کیا کرے گا تو وہ لیٹ جائے گا تو ان لوگوں نے یونیورسٹی ایڈیوکیشن بھی بیان کر دی اب جیل عورتیں آ کر ایڈیوکیشن بھی اصل نہیں کر سکتی ہیں یار شرم کا مقام ہے ان کے سپورٹرز کے لیے شرم کا مقام ہے ان کے لیے شرم کا مقام ہے لعنت ہے ان پر سیریسلی ڈبل ڈریپل جتنی بھی لعنت دونا ان پر کم ہے وہ بہت ہی کم کچھوٹی سی بنتی ہے ان کے لیے ان کو وہ بھی فیل نہیں ہوتی ہے بس گندی گندی شکلیں ہیں ان کے پر پتہ نہیں کیا کیا اوقات کیا ہے ان کی مجزوں میں نہیں آتی تو بندہ تو یہ بھی ہے ان کو بہن کر دی ہے یہ لوگ پتہ کیا ہے یہ لوگ بس ڈرتے ہیں اپریڈ ہیں کہ وہ میں ایڈیوکیشن حاصل کرے گی جب اس کو اپنا حق پتہ چلے گا کہ میرا یہ حق ہے یا میرے یہ رائٹس ہیں تو وہ رائٹس ہم سے مانگے گی اور ہم یہ چاہتے نہیں کہ ہم اس کو رائٹس دیں یا ہم ان کو ایڈیوکیشن دیں یا ان کا مائنڈ اپن ہو ان کا مائنڈ ہے کیج میں رہے ایک کیج ہے نا یوں کر کے کیج اور اس کیج میں نا اس کا مائنڈ یوں کر کے رہتو اس کیج میں رہے گا اس سے باہر نہیں نکلے گا اور اس کو رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ ان کی ایڈیوکیشن کو بین کیا جاتا تاکہ وہ آگے پڑھنا پاتی ہیں تو یہ سین کر دیا ان کی ایڈیوکیشن کو پروپرلی ان لوگوں نے بین کر کے بس وہ ڈرتے ہیں کہ جب پڑے گی ان کا مائنڈ اپن ہو کر وہ چیزوں کو اپن لی دیکھے گی اور وہ پھر ہم سے رائٹ مانگے گی کہ ہم یہ والے رائٹس چاہیے تو ہم کہاں سے رائٹس دیں گے کیونکہ ہم نے دینے نہیں چاہتے ہم نا تو پھر اس لیے کیوں نا ہم ان کا مائنڈ اپن نا انہیں دو تو ہم ان کو بین کر دیں نائس موو تو ان لوگوں نے وہ کر دیا یہ تو ایک ڈرتے ہیں نا کہ عورت کو ان کا نہ دیں تین یہ پتہ کیا ہے یہ لوگ ہیں پیٹریارکل یہ مین کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہمیں ہی رائٹ ہے آدمیوں کو رائٹ ہے عورت پر رول کرنے کا ہر چیز پر رول کرنے کا صرف آدمی کو رول ہے عورت کو کوئی رول نہیں عورت کو جینے کا بھی رول نہیں عورت کا کام ہے صرف ان کی سلیوری کرنا ان کے کھانے پکانا ان کے بچے پیدا کرنا اور سو جانا اور مر جانا اس کے علاوہ ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے عورتوں کا یہ مرد سمجھتے ہیں دیفنیٹلی تو یہ سین ہے تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا جو یہ سائیٹی ہے پیٹریارکل سائیٹی ہے یہ بھی ذرانہ خطب ہو جائے ڈسمیس ہو جائے اور اس لیے بھی عورت کو ایڈیوکیشن نہیں دینا چاہتے ہیں اور دین یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف لڑنا مرنا جانتے ہیں ان کو دنیا کو کوئی پتہ نہیں ان کو جینے کا نہیں پتا ہے ان کو نہیں پتا کہ جیتے کیسے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اگلے بندے کو کس طرح جینے دیتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے یہ بس لڑنا اور مرنا جانتے ہیں اس لیے ان لوگوں نے نا عورتوں کو صرف رکھا ہے اپنے بچے کی مشین بنا کے کہ یہ ہمارے بچے کو پیدا کرے گی اور وہ بچہ جو بڑا ہو کر بوم بانے گا اتنا کوئی نہ کوئی بیس تیس کلو کا بوم بانے گا اور کسی جگہ پر جائے گا مسجد میں جائے گا یا ٹیور کہاں بھی جائے گا اور وہاں پر جا کر بھٹ جائے گا اور پتہ نہیں کترے لوگوں کو مار دے گا اور پھر ہم بولیں کہ لو جی اسلام کا کلچر زندہ آباد تو ان لوگوں کے لیے بس وہ ایک مشین ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس کی کوئی اقات نہیں ہے یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کا مائنڈ پتی کیا ہے ان لوگوں کا مائنڈ یہ ہے کہ عورت is equal to animent جو جانور ہے نا وہ عورت ہے اور جو انسان جو مرد ہے نا وہ انسان ہے ان کے لیے عورت بھی ہے نا وہ انسان کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتی ہے وہ اس کو جانور کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ یہ جانور ہے ہم صرف انسان ہیں ہمیں جی نے کہا کیا یہ جانور ہے اس کو بس بچے پیدا کرنے کے لیے اپنے سلیوری کرنے کے لیے اور اپنے گھر کے کام کروانے کے لیے رکھو باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں یہ دنیا میں کچھ اور کرنے آئی ہیں یا ان کا کچھ بھی صحیح نہیں ہے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی بھی عورت ہی ہے ان کی ماں بھی عورت ہی ہے اور سارا کچھ عورت بیوی کا تو کیا ہے یہ بیوی ان کو پتہ نہیں کتنی رکھے ہوتی ہیں لوگوں نے اور کتنی پتہ نہیں کیا کیا سین رکھے ہوتی ہیں لوگوں نے تو یہ ساری چیزیں یہ بھول جاتے ہیں اور سب سے سونے پر سواقہ ان کے سپورٹرز ہیں جو پاکستان میں بیٹھو ہیں ان کے سپورٹرز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ yes appreciated they are doing very well they are spreading real islam تو یہ real islam ہے یہ تو damage کر رہے ہیں اسلام میں تو ہے کہ تلیم حاصل کرنے کا حق عورت اور مرد کو دونوں کو برابر ہے لیکن ان کے لئے صرف مرد کو ہے اور کر pope을 نہیں رہیek اور وہ بھی پتہ نہیں تلیم کون سے دے رہے ہیں ان کو بومبی کے ان کو تلیم دے رہے ہیں بردوں کو پتہ نہیں کون سے دے رہے ہیں وہ تو جو real islam وہ بھی ان کو دے رہے ہیں تو وہ اپنے ایکٹس کے ساتھ اسلام کو damage کر بھی نہ کہ اسلام کو flourish کر رہے ہیں کس ایک اسلام کا soft image اسلام یع 건강ہ دنیا کو دیکھا رہid کچھ بھی نہیں دکھا رہے ہیں اس طرح اسلام دیکھا رہے ہیں بلکہ کر بھی رہے ہیں کافی لوگ اسلام کو چھوڑ کر ہیں ایتھیست ہو گئے ہیں، اگناسٹک ہو گئے ہیں، کچھ بھی ہو گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایک سٹریمیس بن گیا وہ کہتے ہیں اس کمیونیٹی کے ساتھ ہم کیا رہے ہیں ان کے لئے مرنا، مارنا، کھون، نکالنا، ڈالنا بہت یزی سا ہو گیا ہے اس سسٹم جن کو اکل ہے وہ نہیں چیزوں میں پڑھ رہے ہیں اس طرح کا ایکٹ دکھا گیا ہے یا اس طرح کے جتنے بھی چہرے دکھا گیا کوئی بھی آپ کا سلام ایکسپٹ نہیں کرے گا بلکہ چھوڑیں گے definitely چھوڑیں گے کوئی ایکسپٹ کرنے نہیں آئے گا کہ پچاس بندے آگے سلام ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں جی ہم عورتیں ہیں جو ایکسپٹ کر کے آپ کی سلیوری کرنا چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہونے والا دنیا میں نہ کبھی ہوگا بہت اپنے مائن میں بٹھالو اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ سپورٹرز پر ان کی تھنکنگ پر اچھا ہے خاصے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں جن کو مین کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن لوگوں نے پڑا ہوگا ہے گریجویشن لوگ کی ہوئی ہے گریجویٹ لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ٹھیک یہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو بڑا اچھا کی ہے ان لوگوں نے شرم آنے چاہیے بہت سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس ایجوکیشن کی ضرورت ہے جو ان کی ایجوکیشن میں کمی رہ گیا ہے یا ان کو وہ نہیں مل سکی کسی بھی سٹیج پر یا اس کو گھر سے نہیں ملیا یا یونیورسٹی سے نہیں ملیا یا پتہ نہیں پین سے نہیں ملیا ان کو ایجوکیشن نہیں مل سکی اور کتنی ہی ہے پاکستان میں کوئی ایجوکیشن سارا کچھ ہے تو کونسا کوئی قیامت آتی ہے کونسا برنڈر آگیا ہے جو افغانستان میں آجائے گا بہت نہیں نا ایکوال رائٹسن دینے اور ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ تو ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے وہ بڑے خوش ہوں گے نا عورتوں کو بین کر کے دنیا سے بین کر کے میرے ان کے لیے ایک سجیشن ہے میں ان کو فری میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں بلکل فری آف کاسٹ اینی فری آف کاسٹ مطلب کوئی کاسٹ نہیں میں ان سے لے رہا باس ہے جو کہ عردوں کو بین کر دیں حلت کے دنیا میں نہیں رہی کر revelation مرد میں دنیا میں مرد مرد کے ساتھوں گا جو یہ پرینج بھی کر رہے ہیں ہر جگہ پر وقت مرد کے ساتھ اور ان سے مرد پیدا ہو گا جو سپار دنیا سے معلوم کر دیں جو آنا چاہ سن ننہیں اور میرے کوئی بھی عورت کچھ Täماک blend دین اور ایک مرد کی طرف سے کوئی سوچ ل آری کوئی بھی مبر austر پیدا ہی نہیں بھی جن جنروں کے ز Herk paired journée کا kam clue پاکی خیر آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی باقی ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپیسوڈ میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے لیے لیو بائی